ملک آٹھویں نگرہ وزیر آزم کا حلف اٹھا لیا ہے انوارالک کاکڑ نے وہ ملک آٹھویں نگرہ وزیر آزم منتخب ہو چکے ہیں انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے صدر مملکت نے ان سے حلف لیا ہے یہ تقریب ایوان صدر میں منعقد کی گئی انوارالک کاکڑ یہ حالے سے آپ کو بتائیں دونہوں نے کیاڈٹ کالج میں بھی داخلہ لیا اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف بلوچستان سے پولیٹکل سائنس اور سوشل آجی میں ماسٹرز کیا دوہزار آٹھ میں کوئٹہ سے نونلی کے ٹکٹ پر انہوں نے مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے دوہزار تیرہ میں بلوچستان حکومت کے ترجمان رہے اس کے ساتھ ساتھ دوہزار اٹھارہ میں پھر وہ مرکزی ترجمان مقرر ہوئے اور دوہزار اٹھارہ میں ہی وہ ایک سینیٹر منتخب ہوئے اس کے بعد وہ قائمہ کمیٹی سمندر پار پاکستانی کی چیئر بین بھی رہ چکے ہیں ان کا شمار بلوچستان عوامی پارٹی کے بانیا رکین میں اسے ہوتا ہے آج انوارالحق کاکر نے نگرہ وزیر آزم یعنی آٹھویں نگرہ وزیر آزم کا حلف اٹھا لیا ہے صدر مملکت نے ان سے حلف لیا ہے شہباز شریف بھی اس تقریب میں موجود رہے اور اب شہباز شریف کی جو حکومت ہے اس کا دور ختم ہو چکا ہے اور نگرہ سیٹ اپ نے آج حلف اٹھا لیا ہے نگرہ وزیر آزم انوارالحق کاکر نے آٹھویں نگرہ وزیر آزم کا حلف اٹھا لیا ہے اور اس وقت یہ تقریب ایمان صدر میں مناقض کی گئی صدر مملکت عارف فلوی نے ان سے حلف لیا انوار الحق کاکر آج بطور نگرہ وزیراعظم حلف لے چکے ہیں حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی صدر عارف علوی نے حلف لیا وزیراعظم عسکری قیادہ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمیشنر نے شرکت کی انوار الحق کاکر کا سینٹ سے استفاہ بھی منظور ہو چکا ہے سینٹ کے نشست خالی قرار دے دی گئی ہے انوار الحق کاکر دوہزار اٹھارہ میں ازاد حیثیت سے سینٹ کے رقن منتخب ہوئے تھے اور وزیراعظم شہباز شریف کو آج الودائی گاد آف آنر بھی دیا جائے گا ایوان صدر میں تقریب منعقد کی گئی حلف برداری کی نگرہ وزیراعظم نے حلف اٹھا لیا ہے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے نگرہ وزیراعظم سے حلف لیا اور نگرہ وزیراعظم نے آج حلف اٹھا لیا ہے نگرہ سیٹ اپ کا آج سے آغاز ہو گیا اور شہباز حکومت کا دور آج ختم ہو گیا ہے اب سے تمام کام نگرہ سیٹ اپ ہی دیکھے گا انوارالک کاکڑ کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو وہ بلوچستان عوامی پارڈی کے بانی عرقین میں ان کا شمار ہوتا ہے دوہزار اٹھارہ میں وہ سینٹر منتخب ہوئے اس کے بعد انہوں نے اپنے تمام فرائض سرانجام دیئے ملکے لیے اس کے ساتھ ساتھ وہ قائمہ کمیٹی سمندر پار پاکستانی کے چیئرمن بھی رہ چکے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو وہ کریڈٹ کالج میں بھی رہے ایوریسٹری آف بلوچستان میں انہوں نے پولٹیکل سائنس میں ماسٹرز اور اس کے ساتھ سوشیلوجی میں بھی انہوں نے ماسٹر کیا ہے دوہزار آرٹھ میں انہوں نے نو لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا تھا مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے کوئٹہ سے انہوں نے یہ الیکشن لڑا تھا دوہزار تیرہ میں پھر وہ بلوچستان حکومت کے ترجمان مقرر ہوئے اور دوہزار اٹھارہ میں ان کو مرکزی ترجمان بھی مقرر کیا گیا اور دوہزار اٹھارہ میں ہی ان کو سینٹر بھی منتخب کیا گیا پھر وہ قائمہ کمیٹی سمندر پار پاکستانی کے چیئرمن رہے اس کے بعد انہوں نے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے مستقل طور پر آج انہوں نے نگرہ وزیر آزم یعنی پاکستان کے آٹھویں نگرہ وزیر آزم کا آج حلف اٹھا لیا ہے اور ان سے حلف صدر مملکت نے لیا ہے اہوان صدر میں یہ تقریب منعقد کی گئی اس تقریب کے بعد ہے جیسے انہوں نے حلف اٹھایا اس کے بعد شہباز شریف نے ان کو مبارک بات دی اور پھر اس کے بعد وہ زہرانی کی طرف آگے بڑھ چکے ہیں آج یہ اہوان صدر میں تقریب منعقد کی گئی نگرہ وزیر آزم نے آج حلف اٹھا لیا ہے نگرہ وزیر آزم بن چکے ہیں ملک کے آٹھویں وہ اس کے بعد اب نگرہ سیٹ اپ اپنا کام کرتا ہوا دکھائی دے گا آج شہباز دور حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر آزم اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے نگرہ وزیر آزم کے لیے انوار الحق کاکڑ کے نام پر اتفاق کیا تھا صدر کے دستقات ہوتے ہی انوار الحق کو پروٹوکول بھی دے دیا گیا تھا انوار الحق کاکڑ کا تعلق بی اے پی سے ہے وہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی سمندر پار پاکستانی کے چیرمن رہ چکے ہیں انوار الحق کاکڑ دوہزار اٹھارہ میں بلوجستان سے سینٹر منتقب ہوئے ترجمان بلوجستان حکومت بھی رہ چکے ہیں انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ بطور نگرہ وزیر آزم قوم کی خدمت کا موقع دیا اسی حوالے سے مزید بات کریں گے سینر ایک پرسن شوکت فراچہ میں ساتھ موجود ہیں شوکت فراچہ صاحب آٹھوے نگرہ وزیر آزم نے آج حالف اٹھا لیا ہے کیسے دیکھا آپ نے ظاہر ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک ترننگ پوائنٹ ہے اور اس ترننگ پوائنٹ کے حوالے سے ایک آئینی عمل جو تھا بیسکلی تو اس کی پاسداری ہو رہی ہے اسی کی کانٹینویشن میں سارا کچھ ہو رہا ہے ایک وزیر آزم اپنی مدد پوری کر کے چلے گئے ان کی ایڈوائز پر دو دن پہلے سترے پاکستان نے اسمبلی توڑی اور اب جو ہے وہ نئے وزیر آزم کا تقرر ہوا آئین کے مطابق لیٹر آف دہ آوس یعنی وزیر آزم اور لیٹر آف دی اپوزیشن کی مشاورت سے بہت سارے چیلنجز ہیں سینیٹر انوارولا کاکڑ صاحب کے لیے جو کہ اب سینیٹر نہیں رہے وزیر آزم پاکستان بن گئے بطور وزیر آزم انہیں پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی تقسیم ہے اور جس کا وہ خود بھی حصہ رہ چکے ہیں کیونکہ نو مائی کے واقعات کی ذمہ داری انہوں نے اپنی ایک میڈیا کانفرنس نے براہ راست چیئرمین پٹی آئی پر لگائی تھی کہ سارا کچھ چیئرمین پٹی آئی کی وجہ سے ہوا یہ سارا کچھ تو ایک تقسیم شدہ سیاست میں انہوں نے یہ ملک چلانا ہے دوسری اہم چیز معیشت ہے پاکستان کی پاکستان نے ابھی حالی میں آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کیا ہے اس ایگریمنٹ کی پاسداری کرنی ہے تیسرا اہم ہے کہ الیکشن انہوں نے خود تو نہیں کروانے کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے لیکن برحال نگران دور میں اس کو سپروائز کرنا ہے انہوں نے پیسے دینے ہیں انہوں نے سیکیورٹی دینی ہیں انہوں نے یہ تو سارا ٹیف اگریکٹیو کا کام ہے کہ جو پیسہ ہے نیسیسری وہ دینا ہے جب پنجاب اسیمبلی ٹوٹی تھی تو اس کے بعد کہا گیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ایکیس ارب روپے کا دیمانڈ تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ پورا نہ ہوا ٹھیک ہے بہت سارے چیلنجز ہیں اب نگرہ وزیراعظم کو اور وہ کس طرح سے کام کرتے ہوئے دکھائے دیں گے شاکت پر اچھ اپ ڈیٹ کر دیں بہت شکریہ آپ کا